سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے شروعات میں ہی روحی شرما نے ایک ایسا شاندار کیچ پکڑ لیا ہے جس کو دیکھ کر شاید آپ بھی خوش ہو جائیں گے ویڈیو کے ان تک ضرور بنے رہیے گا تو دوستو چوتھا ٹیس میچ بھارتی ٹیم کے لئے اتنا بھی آسان نہیں ہونے والا کیونکہ اس میچ میں بھارتی ٹیم چار بڑے بدلاووں کے ساتھ اتری ہے آپ کو بتا دیں کہ جسپریت بمرا کو ریپلیس کر رہے ہیں ڈیبیو کر رہے ہیں کھلاڑی ٹین اٹ راجن دوستو بھارتی ٹیم چار بدلاووں کے ساتھ اتری لگتا ہے کہ بدلاووں کا اثر بھارتی ٹیم پر نہیں پڑنے والا کیونکہ پاری کے پہلے ہی آور میں ایک ایسی شروعات بھارتی ٹیم کو ملی کہ سارا پریشر ہی آسٹریلیا کی ٹیم پر چلا گیا تو اس جیت کر آسٹریلیا کی ٹیم کے کپتان ٹیم پر ان نے پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ حق میں رہا پوری طریقے سے بھارتی ٹیم کے یہ آپ کو دوستو بتاتے ہیں کہ کیسے محمد سراج اور روحی شرما نے مل کر بھارتی ٹیم کو پہلا وکٹ دلایا اور روحی شرما نے ایک شاندر کیچ بھی پکڑ لیا یہ بات ہے دوستو پاری کے پہلے ہی آور کی آپ کو بتاتے کہ محمد سراج کی شاندر گیندبازی کے چلتے کپتان رہانے نے ان پر بھاروسہ جتایا اور نئی گیند ان کے ہاتھوں میں تھما دی اور محمد سراج نے وہی کیا جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں اپنی رفتار سے محمد سراج نے کچھ اس طریقے سے وارنر کو کنفیوز کر دیا کیس آور کی آخری گیند ڈیویڈ وارنر کے بلے کا ایج لے کر سیدھا چلی گئی سیکنڈ سلپ میں کھڑے روحی شرما کی طرف روحی شرما نے موقع کو نہیں جانے دیا اور اسے مشکل سے کیچ کو بھی آسان بناتے ہوئے ایک شاندار ہی ڈائیو لگا دی ڈائیو لگانے کے بعد روحی شرما نے بڑی آسانی سے اس کیچ کو پکڑ کر محمد سراج کی اس گیند پر ڈیویڈ وارنر کا وکٹ ٹیم کو دلا دیا دوستو وارنر نے اپنی پاری میں ماتر ایک رن لگایا تھا اور چار رن پر ہی آسٹریلیا کی ٹیم کا ہمیں پہلا وکٹ مل گیا اور دوستو تعریف کرنی ہوگی محمد سراج اور روحی شرما کی اس جوڑی کی جس نے بھارتی ٹیم کو پہلا وکٹ پاری کے پہلے ہی آور میں دلا دیا پرند روحی شرما کے شاندار کیچ اور محمد سراج کی گیند بازی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمیٹ کر کے ضرور دیجئے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے واد